السلام علیکم میرے یو جو فیلمی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سرجنی حید مہربار رحم کرنے والے ہیں ویلکم بیک میرے چینل فرنز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے دکھ کو مداوا بنے خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل میں تھام لے خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے ساتھ اچھا سوچے کسی کے بارے میں اچھا سوچے خوبصورت ہے وہ انسان جو جس کو اللہ نے سب خوبصورتی آتا سکی ہوں فرنز میں بنا رہی ہوں آج دین طرح کے پکوڑے سب سے پہلے جو بنا رہی ہوں وہ آلو کے پکوڑے بنا رہی ہوں یہاں پر آلو کے پکوڑے جو میں بنا رہی ہوں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آلو کے پکوڑے بنانے کے لیے میں نے دو کپ جو ہیں یہاں پر بیسن لیا ہے ایک بڑے سائز کی جو پیاز لی ہے ایک بڑے سائز کا آلو لیا ہے ہری مرچے جو ہے سات سے آٹھ حدد لی ہے آدھا چمچ میں نے نمک لیا ہے دھنیا پاوڈر جو ہے دھنیا سیٹس وہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر لیا ہے کٹی ہوئیمرچے ایک چمچ لیا ہے کسی ہوئیمرچے ایک چمچ لیا ہے اور زیرہ جو ہے وہ بھی میں نے ایک چمچ لیا ہے پانی ایڈ کرتے جائیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اس کا اچھا سا ٹیکچر بنا لوں گی اس ٹیکچر بنانے کے بعد میں اس کو فرائی کروں گی پین میں میں نے اڑھائی میں آئل جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے جتنا اچھا آئل جو ہے گرم ہوا ہوگا تو پکوڑے بھی ہمارے بہت ہی مزیدار بنیں گے آئل کو اچھے طریقے سے آپ نے گرم کرنا ہے دنیا نوے بیماریوں کی دوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ دنیا نوے بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب سے چھوٹی جو آپ کی بیماری ہیں وہ پریشانی ہیں تو لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ یہ آپ ایک قسمی دیلی پڑھیں تمام پریشانی تمام دکھ اور تکریف انشاءاللہ اس سے دور ہوں گے آئل جو ہے بہت اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے میں اس میں پکوڑے ڈال رہی ہوں جب آپ نے آئل کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے سب سے پہلے تو آئل کے نیچے جو آپ کی آنچ ہے وہ زیادہ تیز رکھ سکتے ہیں جب آپ پکوڑے ڈالنے لگے تو آنچ جو ہے وہ کم کر لی تاکہ آپ کے پکوڑے جلے نہ اب اچھے سے کلر جو ہے لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے تو اس کے بعد میں ان کو نکال لوں گی بہت مزے دار سے ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ تیار ہیں اور یہ شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ پکوڑوں کی ریسی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو دروازے بند کر دو برطن کو ڈھاپ دو یا الٹا کر دو ڈھاپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کے لی لکڑی ہی رکھ دو نمبر تین مشکیزوں کے موں بند کر دو پانی کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو ڈھاپ دو پانی کی چیزوں کو بند کر کے بوٹل کو بند کر کے رکھیں چراغ جو ہے بجھا دیا کرو لائٹس جو ہے بند ہو کیونکہ شیطان نہ دیوار پھلانگ سکتا ہے یہ بند دروازے کھول سکتا ہے نہ ہی یہ برطن کو ڈھکن اس کا جو ہے وہ ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی بند بھی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کو کھول سکتا ہے آپ بسم اللہ پڑھ کر ان کو کھول لیں گے یہ مزیدار سے جو ہمارے پکوڑے ہیں وہ ریڈی ہو جو کہ سیکنڈ ڈیسیپی کھول ہی ہے & وہ پیاش پوڑے کے جو چیزیں ہیں میں نے یہاں پہ اگل دو چمچ بعد میں بھی یہاں پہا اگل دیا ہے دو چمچ میں میرے پیاش نظر کے پیاش جی آپ میں کیا ہے میں 가까 capt انکران میں نے آپ میں کیا ہے تھنیا پاوڈر چمچ میں ریڈیا ہے ایک چمچ میں میں اس میں پسی ہوئیارے ایک چمچ میں اگلیو ہے وہ ایک چمچ میں ڈالائی دا ہے انار ڈانا ہے ٹا؟ تمام چیزیں اس میں اچھے طریقے سے مکس کرلوں گی یہ ہری میرش پیاس کی پکوڑے ہیں بہت ہی مزیدار سے پکوڑے کی ریسپی ہے اور جو نمک ہے وہ آپ حضب ضرورت اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ہاف ٹیبل سپور اس میں ایڈ کیا ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرلوں گی اور پانی اتنا اس میں ایڈ ہوگا کہ جتنا یہ ہمارا جو مٹریل ہے وہ مکس ہو جائے اچھا سا ٹیکسٹر اس کا بن جائے اس کو آپ نے پتلا نہیں کرنا نہ ہی زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے ایک بلکل نارمل سا رہنا چاہیے اور تھوڑا سا میں اس میں جو ہے دھنیا گیا ہے اب آئل گرم ہو چکا ہے میں ان کو آئل میں اس طریقے سے پکا لوں گی ہری میچ پیاس کے جو پکوڑے ہیں وہ بھی تقریبا ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزیدار کی ریسپی ہے فرینڈز نسلی اور خاندانی انسان کو عزت ہوگے تو وہ شرما کر آجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا لیکن کم نسل نیچ یا گھٹی انسان کو آپ عزت ہوگے تو وہ تقبل سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پہ ادھر جائے گا حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے تو خدارہ اپنی زندگی سے حسد بلکل نکال دیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو زندگی میں جو آپ کسی سے جیلس ہو جیلس نہیں کیونکہ ترقی دینے والا میرے رب کی ذات ہے ترقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو جس کے نصیب میں ہیں وہ اس کو مل کر رہتا ہے اور دعاوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں آپ سے دعائیں کریں اپنے لئے میں نے یہاں پر ہر میرچ پیاس کے جو پکوڑے ہیں وہ ریڈی کر لئے ہیں اب تھرڈ جو پکوڑے ہیں وہ میں بنا رہی ہوں عربی کے پتوں کے پکوڑے یہاں پر میں نے انکریڈنٹس لئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں دو کپ میں نے یہاں پر بیسن لیا ہے کٹی ہوئی جو لال مزشیں ہیں وہ میں نے ڈیڑھ چمچ لیا ہے پیسی ہوئی لال مزش وہ ہاف چمچ لیا ہے میں نے سارڈ جو ہے وہ ہاف چمچ لیا ہے اور زیرہ جو ہے وہ ایک چمچ لیا ہے یہاں پر میں نے اجوائن میں نے یہاں پر چوتھائی حصہ چمچ کا جو ہے وہ لیا ہے اجوائی حصہ چمچ لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکسر بنا لیا پھر میں نے یہاں عربی کے پتے ہیں ان کو واش کیا اس کے بعد اس طریقے سے ایک اک پتے پر اس مٹریل کو لگاتی جاؤں گی اور اس کو فول کر دوں گی فول کرنے کے بعد سائٹ پر اس طریقے سے میں رگ دوں گی کٹنگ کر رہوں گی کیونکہ وہ بڑے سائز میں ہوتے ہیں ایک اک پتے میں سے میں نے دو دو حصہ اس کے بنا لیا اس کے بعد اس طریقے سے مٹریل لگایا ہے اور اس کو پھر میں کینچی سے اس کی کٹنگ کرلوں گی بہت ہی مزے کے پکوڑیں اس کا سالن بھی بنتا ہے اب اس کو میں جو میٹریل میرے پاس ہے جو میں نے اس کا بنایا ہے بیسن کا اس میں میں اس کو ڈال کر ڈپ کرتی جاؤں گی اور اس کو پھر فرائی کرلوں گی یہ بہت ہی مزے دار سے پکوڑیں جو ریڈی ہو جائیں گے آئی ہوپ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی فرینڈز تھینکس پور واشنگ دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کچھ بھی اچھا یا نیا سکھانے کی کوشش کی ہے تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بہلکل نہیں بھولئے گا اور میرے یہ پکوڑوں کی ریسیپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی طریقے سے میں سارے جو پکوڑیں ہیں وہ ریڈی کرلوں گی خدا کی نصدی کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے صدقہ صدقہ ایک بہت پاورفل چیز ہے بے شک صدقہ اللہ کے غزب کو تھنڈا کر دیتا ہے اور گری موت سے بجاتا ہے تو ڈیلی آپ صدقہ اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے جو آپ دس روپے اگر سائیڈ پہ ڈیلی کے آپ رکھتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے فرینڈز میری ان ریسیپیز کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی